وہ کریکٹ ابھی اس جنگ میں میرے کو پورا معلوم ہوا پتا چلا بیسے شاید آپ کو یہ بات نہیں معلوم کہ پاکستان میں بھی اس جنگ کے خلاف احتجاج ہوا ہے شکرن 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 سب کا تیلیفیشن پہ شکریہ ادا کر دیا آپ اگر عراق چھوڑ کر چلے جاتے تو آپ کے سرزمین اس خون خرابے سے بچ جاتے اگر عراق کا لوگ بولتا صدام حسین خلی والی تو آپ چلا جاتے مگر ان میں تو یہ کہنے کی حمد ہی نہیں تھی آپ کا ڈر اتنا تھا کوئی حمد نہیں تھی ان میں استغفراللہ استغفراللہ کیسے بات کرتا ہے تم بولتا حمد نہیں ایسا بولتا حمد نہیں لیتستکیفمنت لیتستکیفمنت علایت فورس کا پاس ہے بغیر ایکیفمنت کے علایت فورس کے ساتھ میں عراقی لوگ لڑتا تم بولتا حمد نہیں دیکھو ہم تم کو ایک بات سمجھاتا ہوں ہر لائل لائل سمجھتا جی رات رات ہر لائل کا بعد ایک صبح فجر ہوتا ہے فجر ہوتا دنیا دیکھتا ہم تم کو بولتا کہ عراقی کا عظمت کو بلندی پہ جانا ہے اور یہ علایت فورس جو ہے اس کا کھولیشن جو ہے یہ پستی بجانا ہے یہ دیکھے گا سب لوگ یہ سب لوگ دیکھے گا وہاں پہ ادھر چوتھا چوتھا بچے لوگ کلاش پڑا ہے بسرہ میں عراق میں کاربالہ میں ادھر سب جگہ دیکھو چوتھا چوتھا بچے لوگ کلاش لیکن آنکھ میں آنسو نہیں چہرے پہ تکلیف نہیں مسکراہت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مسکراہت ہے شہادت لیتا ہے عراق کی ساری آمدنی صرف اور صرف آپ کے ہاتھ میں تھی دی بی سی اور سی این این والا کلام ہمارے ساتھ مت کرو اگر آپ کو میرے سوال سے انکار ہے تو پھر میرے سوال کا جواب آپ ٹھیک کراتے ہیں عراق کی ساری آمدنی صرف اور صرف آپ کے ہاتھ میں تھی مگر ہم تو عراقی کا ہاتھ میں تھا تتل عراقی کا ہاتھ میں تھا چلے میں آپ کی بات مانتا ہوں اچھا مجھے ایک باہ بتائیں یہ امریکنز نے سیرن والے آدمی کو کیوں نکال دیا امریکیہ میڈیا کے ذریعے دنیا کو باخوابار نہیں بے خوابار رکھنا چاہتا تھا اس نے سب کو بتا دیا اسے اس کے کیک آؤٹ کر دیا سر یہ جنگ جو ہو رہی ہے آپ ہیں موجود دیکھو ابھی یہ نہیں معلوم کہ کل کیا ہوگا ہو سکتا ہے جنگ ختم ہونے تک میں نارا ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے میرا مطلب یہ پروگرام آن ایر جائے گا بلکل جبھی تک تمہارا پروگرام جاتا آن ایر یہ بروگرام جائے گا معلوم نہیں ہم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے اس کا مطلب ہے وہ جنگ جیت جائیں گے بلکل جیتے گا اس لیے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں تو آپ کے وہ ہتھیار کہاں گئے کیمیای ہتھیار ماس دسٹرکشن کا ماس دسٹرکشن کا اگر ویپن میرے پاس ہوتا تو اس کو یوز کرنے کا اس سے اچھا ٹائم نہیں تھا مگر ٹونی بلیر اور بوش کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کیمیای ہتھیار ہیں دراما دراما جود فلم بناتا فلم بناتا بالکل جود بولتا اگر میرے پاس ماس دسٹرکشن کا ویپن ہے تو کیا میں اپنا بیتے کا اس کو یوز کرتا لیکن سر دنیا والے آپ کو اچھا نہیں سمجھتے تھے دیکھو اگر ہم اپنا موت مر جاتا ہوں تو دنیا بولتا صدام حسین ظالم تھا ٹیک ہم گریتفول تو بوش ان بلیر کہ اس نے میرے توت الشخصیت کو بدل دیا واللہ اب تو سب کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ اور برطانیہ کی غلطی ہے دیکھو سب لوگ سمجھتا عرب انپر ہم عرب چلو ہم مانتا ہم انپر امریکی ہے تو بہت پرا لکھا قابل ٹارگٹ ٹارگٹ لاک کر دیتا ہے لائٹس ٹیکنولوجی ٹارگٹ لاک کر کے ماتا میس نہیں ہو سکتا لیکن ایسا لگتا جیسے ان کا ہتھیار اب ان کا بس میں نہیں رہا ٹارگٹ 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 وہ ٹارگٹ کرتا ہمارا محل ٹارگٹ بوم ٹارگٹ نے دیکھا ٹیک ٹارگٹ آپ بچہ تارگٹ کلنگ کا شکار ہوا ہے میں آج صبح ایک فلم دیکھا تھا سیڈن پر کہ آپ کے محل پہ امریکیوں نے قبضہ کر لیا ہے امریکیہ نے تو پورا عراق پہ قبضہ کیا تم میرے محل کا بات کرتے ہیں ٹونی بلیر کے بارے بھی کچھ کہیں گے بے عزتی اور بے غیرتی کا جس حیت کا اوپر وہ اتنا سپید میں گیا ٹونی بلیر اور ایک عام آدمی نہیں جا سکتا ٹھیک دس نمبری اردو میں بولتا ہے نا دس نمبر اس کا مکان کا نمبر بھی دس ہے تو دس نمبری ہے دس نمبری کے بارے میں تو ہم سے کیا پوچھتا ہے بوش کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے جتنا بطلہ بوش کا دنیا میں جلا ہے اتنا بطلہ ہندوستان میں نہیں جلا لیکن وہ خوش ہوتا ہے کیوں خوش ہوتا ہے اس لئے خوش ہوتا ہے کہ جو بطلے کا شکل ہے وہ بوش سے زیادہ گود لکنگ ہے بچہ لوگ بولتا ہے ڈیڈی بار بی کیوں آپ کے پاس جنگ کا کوئی سامان نہیں تھا مگر اس کے باوجود جب بھی آپ ٹیلیویزن پہ آئے یا آپ کے کوئی وزیر آئے انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ شکست امریکہ کو ہو کیا دنیا میں کوئی ایسا سربرا بتاؤ اور ایسا کوئی وزیر بتاؤ جو سچ بولتا ہو امریکہ نے جب پہلا حملہ کیا بغداد پہ آپ کے محل پہ تو ٹیلیویزن پہ بتایا گیا کہ شاید آپ اس حملے میں مر گئے پھر جب میں ٹیلیویزن پہ آیا تو بولا دوپلیکیت ہے صدام حسین کا دوپلیکیت ہے ایک بار بتائیں بغداد میں کتنے لوگ آپ کی شگیتیں ہیں اس کا جواب میرا والد دے سکتا تھا لیکن وہ ابھی زندہ نہیں ہے تو ابھی ایسا بات کرنے کے کیا ہے کچھ آپ کہنا چاہیں گے آخر میں عراق سندباد عراق پہندباد سر ایک سوال اگر اجازت ہو تو پوچھو 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 اگر امریکنز کو آپ کو مارنے تھا تو اس کے ہزار طریقے تھے کیونکہ اب تک دیکھ چکے ہیں آپ دنیا بھر میں وہ جس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ وہ اپنے آدمی بھی مروا دیتے ہیں اب بات ختم ہو جاتی ہے تو صرف آپ کو مارنے کے لیے چار لاکھ فوج بغداد لادے کی کیا ضرورت تھی ادھر سیریہ ادھر ایران اس کے علاوہ اور کیوں سے طریقہ تھا بتاؤ بولو چلیں یہ مجھے بتائیں سچ سچ کہ آپ دل سے عراقی ہیں ابھی تم سچ سچ مجھے بتاؤ تم دل سے باکستانی ہے خواتین وزرات آپ نے صدر صدام حسین کی باتیں سنی میں کیا کہہ سکتا ہوں او آفتہ بے رحمت دوران دلو ہو اجازت دیجئے خدا موسیقی موسیقی موسیقی